بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلی جا رہی بارڈر گاو اسکر ٹرافی میں تیسرا میچ ایک مارچ کو دن شروع ہوا اور تین دنوں میں یہ میچ بھی ختم ہوا لیکن اس بار آسٹریلیای گیت بازوں نے بھارتی بلے بازوں کی کمر توڑ دی ایک گزب کی گیت بازے کی آئیے بتائیں گے کیا ہے پوری خبر تب تک کیلئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں اس گیت باز کی جس نے بھارت کی پہلی پاری کو ایک سو نو رن پر سمیٹ دیا تھا اس میں اس نے تین ویگٹ حاصل کیے تھے اور دوسری پاری بھارت کی ایک سو سنسٹ رنوں پر آلاؤ تھی جس میں اس گیت باز نے آٹھ ویگٹ چٹکا ہے اور آٹھوں مہتپور ویگٹ جھٹکے اس طرح اس گیت باز نے بھارتی ٹیم کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا اور بھارت اپنی دوسری پاری میں محض پچھتر رنوں کا ٹارگٹ ڈے پایا اپنی سرزمین پر کافی خراب ہار بھارت کو جھیلنی پڑے اور آشٹیلیا نے بھارت کو نو ویگٹ سے کرا ریش کر دے دی اس طرح اس سیریز میں بھارت دو ایک سے آگے ہیں لیکن بھارت کے آشٹیلیا کے خلاف کافی جبردست طریقے سے ہارا اور یہ ہار بھارت کئی دنوں تک بھول نہیں پائے گا ہم بات کر رہے ہیں کریس لیون کی جنہوں نے ایک تیسٹ میں 11 ویگٹ لیا اور انہیں مین آف دیمیج گھوشت کیا گیا موسیقی